تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے لوگ ہوتے ہیں جو چہرے کو پہچانتے ہیں چہرے کے خد و خال کو پہچانتے ہیں چہرے کی رنگت کو پہچانتے ہیں اسی طرح ہمارا چونکہ طب کا شعبہ ہے بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ ہم ان کا چہرہ دیکھ کے الحمدللہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کو کس چیز کا مرض ہے کون سے اس کے عضو کے اندر خرابی ہے کون سی خلط کے اندر بگاڑ ہے تو انسان کے چہرے سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے اسی طرح روحانی حوالے سے جب ہم جنات یا ج جادو کے مریض کے صرف چہرے کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو فورا پتا چل جاتا ہے کہ یہ سہر زدہ ہے یہ آسیب زدہ ہے یہ جنات کا مریض ہے یہ جادو کا یہ نظرِ بد کا مریض ہے اس کے علاوہ ہم کتاب سے بھی حاضری کر کے چیک کرتے ہیں کہ مریض کو کون سا مرض ہے تو انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے یہ اس کی شخصیت کا بالکل عکس ہوتا ہے اور انسان کے چہرے پہ جو ہوتا ہے وہ ہی اس کے اندر ہوتا ہے اکثر عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے تو چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہ چہرے کو نورانی بنانے کے لیے اس عمل کی برکت سے آپ کا چہرہ خوبصورت ہوگا پرکشش ہوگا نورانی ہوگا آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ٹکے گی اور بار بار دل چاہے گا لوگوں کا کہ آپ کے چہرے کو دیکھیں اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے ان کو اللہ یاد آئے گا سکون ملے گا تمانیت ملے گی اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے ان کے دل کے اندر محبت اور الفت پیدا ہوگی اس چہرے کو نورانی خوبصورت اور پرکشش بنانے کے لیے ایک خاص عمل ہے آپ نے صرف ہر نماز کے بعد تین بار اس کو پڑھنا ہے صرف تین بار آپ نے پڑھنا ہے چہرہ آپ کا نورانی خوبصورت اور پرکشش ہوگا اور ایسا چہرے کے اوپر حسن جمال آئے گا کہ دیکھنے والے کی اکل بھی دنگ رہ جائے گی اس کو آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے اللہ نور السماوات والارض یا نور اللہ نور السماوات والارض یا نور یا آپ نے اس طرح تین بار صرف پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد آپ کا چہرہ خوبصورت اور کشش اور نورانی بن جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین